اسلامیک سکالر مفتی محمد یوسف تہبی حفظہ اللہ تعالی فازل مدینہ یونیورسٹی ہماری مسلمانوں کی حکومت کا دائرہ وسیع ہوا تو گورنر بھیجنے پڑے تو ان کو بھی حضرت عمر بن خطار رضی اللہ عنہ نے ایسا کھیج کے رکھا ہوا تھا آپ حیران ہو جائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگے سنو میرا گورنر وہ بنے گا جو چار جائز کام نہیں کرے گا جائز کام نہیں کرے گا جائز میں کہا رہا ہوں کیونکہ وہ جائز ہیں بالکل ٹھیک یعنی شریعت میں جائز ہیں لیکن انہوں نے اپنے گورنر کے لیے شرط لگا دی کہ یہ نہیں کرنا ہے جو کہتا ہے جی میں نہیں کر سکتا بھولے نہ جا ٹھیک ہے نہ جا پہلا یہ کہ آٹا چھان کر نہیں کھائے گا یعنی بہتا ہے بڑی معمولی چیز ہے آٹا نیچھانے گا نمبر دو چھوٹے قدر کا گھوڑا استعمال نہیں کرے گا اچھا نمبر تین زین لگا کے رکاب لگا کے نہیں چڑے گا نینگی پشت پہ بیٹھے گا نینگی پشت پہ وہ چھلانگ رہا کے چڑے گا ٹھیک ہے اللہ فکر نمبر چار وہ باریک کپڑے یہ والے نہیں پہنے گا ٹھیک ہے موٹے کپڑے پہنے گا فائن کپڑا یوز نہیں کرے گا فائن آٹا بھی نہیں کھائے گا اچھا اب اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو کافر کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر جو مسلمانوں کے تھے انہوں نے آج ہی دنیا فتح کر لی اور اگر چارج اور رہتے تو ہماری تو جھٹی ہو جاتی اصل ان کا پروگرام یہ تھا سیکھی قوم کو کرزے لے کر نخروں پر رازی کرنا ووٹ لینے کے لیے یہ سٹیٹیجی چل لی ہے ہمارے حکمران اور حضرت عمر کی بلکل براکستی رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے کہ قوم کو سختی پر امادہ کرو سختیاں پر داشت کرنے کے قابل کرو انہوں نے ابھی بہت دور جانا ہے ہم نے بات کی عربی کا جملہ ہے جس کا اگر شیشے کا ہو کسی کو پتھر نہیں مار سکتا یہ بیسک ریزن ہے مشرف صاحب کے ییس مین کہنے کی اور عمر صاحب رحمہ اللہ کے نو کہنے کی ہمارے پاس ٹوٹنے کی چیزی کوئی نہیں آو توڑا پوڑا کو بھار توڑ لو بلکل ٹیک سمجھائی غیرت تھی حمیت تھی ایمان تھا اور اس کے ساتھ ہمارے پاس دشمن مطلب کسی ڈیم کو ڈیمیج کر دیتا ہے تو ہم تو اسی میں پر جائیں جیسے یہ بھی ہوا واقعہ آرمی تنصیبات پر وہاں پہ بھی جو کرنے والے تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے ہمارے ٹیک سے بنیں گے ہمیں چیزیں ہمیں توڑنے کا پورا اختیار ہے اچھا خیار اور وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب عدل دیانو کی سٹیٹیج یہ تھی کہ جب آپ آٹا کھاؤ گے تن کے وارا تو اندر کی صفائی ہو جائے گی جب آپ موٹا کپڑا پہن کے گوڑے کا لگا لگے گا پسینے چھوٹیں گے اور اس کا اور تیرا پسینہ ایک ہوگا تو تیرے بار کی وہ بھی سارے تیرے نخریں نکل جائیں گے اور جب آپ اونچی کھوڑے پہ چڑھو گے تو پیٹ بھی چھوٹا کرنا پڑے گا مزاری بات ہے فیزیکلی فٹ ہونا پڑے گا تو وہ اس طریقے سے تھے یعنی آپ پتہ نہیں مجھے وہ واقعہ صحیح سنت سے ثابت ہے یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ تھوڑا تھوڑا بچا کر کے ایک دن انہوں نے میٹھا بنا لیا تو وہ لیکن مثلا بہت ہی کفاد شہری کے ساتھ چلاتے تھے ہمارے ہاں بالکل برعکس ہے کہ ہم تو انجوائے کرتے ہیں حکومت کو وہ مسئیبت سمجھتے تھے اس کو تو یہ جو پیسے لے کر معاف کروانے والا کام ہے یہ بھی ایک مراہت ہی ہیں